اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں رزوان شیخ اور ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں کرنٹ افیرز کی ویڈیو کے ساتھ کرنٹ افیرز کی جو ویڈیو ہے یہ موشلی ایک تو ہمارے نولیج کے لیے بہت ضروری ہے کرنٹ سنیریو کے حوالے سے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ٹیسٹ وغیرہ پیپرز وغیرہ میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں جنرل نولیج کرنٹ افیرز کے تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی معلومات ہونا چاہیے تو آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے ورلڈ کرنٹ پریزیڈنٹ 2024 2024 میں جو کرنٹ سنیریو میں پریزیڈنٹ چل رہے ہیں وہ کون سی کنٹریز کے کون سا پریزیڈنٹ ہے اور کب وہ پوائنٹ ہوئے اس کے علاوہ جو ہے میں پروپر تو سب کنٹریز کے پریزیڈنٹ نہیں لکھ سکا لیکن موس جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جن کا زیادہ نام ہمیں سننے میں ملتے ہیں تو ان کے میں یہ نام وغیرہ کنٹریز کے نام اور پریزیڈنٹ کے نام شیئر کروں تو امید ہے یہ آپ لوگوں کے کام آئے گی تو آپ لوگ جو اس ویڈیو پہ بھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کا لائک کر دیں اس کے مطابق چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹوپک کی طرف ورلڈ کرنٹ پریزیڈنٹ ٹو زیرو ٹو فور جو کرنٹ اس ٹیم پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں آسیف زرداری صاحب جو کہ دس مارچ دوہزار چوبیس کو الیکٹ ہوئے ہیں دس ہزار سوری دس مارچ دوہزار چوبیس کو الیکشن ہوئے ہیں اس میں الیکٹ ہوئے ہیں آسیف زرداری پاکستان کے سٹم پریزیڈنٹ ہے کرنٹ اس کے بعد چائنہ کے پریزیڈنٹ کون ہے چائنہ کے جو سٹم پریزیڈنٹ ہیں وہ سری جیمپنگ ہے جو کہ اس دفعہ تھر ٹیم پہ یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں دوبارہ یعنی تیسری دفعہ پریزیڈنٹ ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ ہے چائنہ کے اور یہ جو پوائنٹ ہوئے ہیں یہ جو تھرڈ ٹرم میں الیکشن اپنے پوائنٹ میں ہوئے ہیں ان کی یہ مارچ دوہزار چیس میں ہوئی ہے سی جیمپنگ چائنہ کے پریزیڈنٹ یاد رہے کہ یہ تیسری دفعہ اپنے ٹنور میں پوائنٹ ہوئے ہیں جو زیمباوی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اسٹیم کرنٹ ہیں امرسن منان گوگوہ پوائنٹ ہوئے ہیں پوائنٹ یا الیکٹ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ سب پریزیڈنٹ ہو کے آتے ہیں تو یہ جو زیمباوی کے پریزیڈنٹ ہوئے ہیں امرسن منان گوگوہ 24 نومبر 2017 میں الیکٹ ہوئے ہیں اس کے لئے وینیز ویلا کے پریزیڈنٹ نیکولیس مڈیورو ہیں جو تھرڈ ٹرم پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ٹونٹی ایٹ اوف جولائی ٹوزیڈو ٹو فورڈ کو اچھا یہ جو ان کے نیمز ہیں نیمز میں تھوڑا ایکسنٹ چینج وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں جو میرا جو یاد رکھنے کا سٹیہلین کے نام وغیرہ کے اپنی ورڈز میں نام بنا کے تاکہ یاد رہ جائے نام ایسے شوڑ شوڑ کر کے نام بنا کے توڑ توڑ کے نام پھر یاد رہ جاتا ہے اس کا ونا جو اتنے لوگ لوگ نام وغیرہ ہیں یہ تو بھول جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو جرمنی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ فرینک والٹر سٹین میر ہے نکولیس مدیورو جو ہیں یہ بھی تیسری دفعہ کونٹینیوسلی الیکٹ ہوئے ہیں یہ بھی پریزیڈنٹ جو ہیں یہ دو دفعہ پہلے پریزیڈنٹ رہ چکے تھے پھر ہی جو اٹھائی جولائی کو ان کے ایکشن ہو گئے اس میں یہ دوبارہ تیسری دفعہ کونٹینیوسلی انہوں نے اٹرک کی اور تھر تھر ٹائم یا پوائنٹ ہوئے ہیں جرمنی کے جو فرینک والٹر سٹین میر رہے ہیں یہ نائنٹین آف نائنٹین آف مارچ 2017 کے لیکٹ ہیں وہ جیسے تب سے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں ساؤت افریقہ کے پریزیڈنٹ اس ٹائم کرنٹ ہے سائرل راما پوسا جو سیکنڈ ٹائم سیکنڈ ٹائم میں ان کی کونٹینیوسلی سیکنڈ ٹائم میں ان کی پریزیڈنٹ کی اور ان کی پریزیڈنٹ سی سیکنڈ ٹائم میں ہیں اور جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں جو بھی کرنٹ پریزیڈنٹ دوبارہ بنے سیکنڈ ڈائم کے فورٹین آف جون ٹوزرو ٹو فور میں الیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد تاجکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں ایمو مالی رحمون ہے جو کہ سیکسٹین نومبر نائنٹین نائنٹی فور سے اب تک کونٹینوسلی تقریباً ان کو تیس سال ہو چلے ہیں اور یہ تب سے اب تک یہ پریزیڈنٹ آ رہی ہیں اور یہ تاجکستان سیکنڈ ٹائم کے تھرڈ پریزیڈنٹ ہیں تقریباً فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون ہے یہ بھی سیکنڈ ٹائم کونٹینوسلی پریزیڈنسی نے سنبھالی ہے سات مائی دوزار بائی بائیس کو یہ جو ہیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ دوبارہ بنے ہیں چمیہ نمار کے پریزیڈنٹ میہ نمار کا یاد رہے کہ اس کا جو قرآن نام تھا برما تھا اب یہ میہ نمار ہے میہ نمار کے جو اس سیکنڈ پریزیڈنٹ ہیں مائن سوئی مائن سوئی پریزیڈنٹ ہیں جو کہ 22nd of July 2024 سے چلتے آ رہے ہیں لیکن جو آج کل پریزیڈنسی چل رہی ہے سوری یہ مائن سوئی پہلے کے پریزیڈنٹ چلتے آ رہے 22nd July 2024 سے وہاں پہ ایکٹنگ جو وہاں کے پرائیمنیسٹر تھے کرنڈ وہ ایکٹنگ ان کی ڈیوٹیز پر فورم دے رہی ہیں جو کیونکہ یہ میڈیکل لیوز وغیرہ پہ ہیں تو وہاں پہ ابھی جو کرنڈ سرونگ پریزیڈنٹ ہیں ایکٹنگ جو جا رہے ہیں وہ من اونگ ہلینگ ہے اچھا پروشیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں زورن ملن نوک ہے جو کے نائنٹین پیپ ٹو ڈیرو ٹو فور کے لیکٹ ہیں تائیوان تائیوان کے پریزیڈنٹ ہیں لائی چنگ ٹی اس سے پہلے تسائی انگوین تھے جو کہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ تھے اب جو پریزیڈنٹ ہیں کرنٹ ان کے الیکشن میں ہوئے ہیں بیس مائی دوزار چوبیس کو جو لیکٹ ہوئے ہیں وہاں میں لائی چنگ ٹی ہوئے ہیں اچھا ایجیپٹ کے پریزیڈنٹ جو ہیں عبدالفتی حل سی سی ہیں کیونکہ تھرڈ ٹیم کونٹینیوزلی پریزیڈنٹ سی انہوں نے سنبھا لیا ہے اور یہ سیکنڈ اپریل ٹو ڈیرو ٹو فور کو الیکٹ ہوئے ہیں ایجیپٹ کے پریزیڈنٹ اچھا اس کے بعد برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں لولڈا سیلوہ ہے ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے جیر بولسو نارو جو کہ ان کا جو ٹرم کتم ہوگی اس کے بعد لولڈا سیلوہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں جو کہ اب یہ کرنٹ پریزیڈنٹ چل رہے ہیں برازیل کے کیوبا کے کرنٹ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہیں مائی گوال ڈیاز کینل مائی گوال ڈیاز کینل کیوبا کے کرنٹ پریزیڈنٹ چل رہے ہیں اس کے بعد سریعہ سریعہ کے جو ہے پریزیڈنٹ ہے بشارل اسد بشارل اسد سریعہ کے کرنٹ پریزیڈنٹ ایتھوپیا کے پریزیڈنٹ ساہلے ورکزیڈی ساہلے ورکزیڈی ساہلے ورکزیڈی 2024 کے پریزیڈنٹ ہے ایک تو ان کے جو ذری بات ہے نام جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے ان کے اپنی کنٹریز کے حوالے سے ہوتے ہیں تو تھوڑا ہمیں اس کو یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور کرنٹ افیرز کی سب سے بری بات یہ ہے جو سب سے مشکل بات سمجھ جاتی ہے کہ کیونکہ یہ کرنٹ سنیریو کا ہوتا ہے تو ہم نہیں بتا کہ ابھی اس ٹائم کونسی کنٹری میں الیکشن چل رہے ہیں اور یہ ابھی چینج ہو جائے اور ہم ان کو یاد کریں اس لیے ہمیں یہ بس یاد تو کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو کونٹینوسلی ہمیں سرچ بھی کرنی پڑتی ہے کہ پریزیڈنٹ وغیرہ کوئی چینج تو نہیں ہوگئے کئی الیکشن وغیرہ ہوگئے ہو جیسے اب یہ کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ یہ 20 مائی 2024 کو الیکشن ہوئے ہیں دو اپریل 2024 پھر اٹھائی جولائی کو ہوئے ہیں ایسے یہ کرنٹ پریزیڈنٹ اب چینج ہو چکے ہیں جو کہ پہلے کافی تینور سے چلتے آ رہے تھے لیکن اب جب تک ہم ان کا کچھ سرچ نہیں کریں گے ہمیں نہیں بتا لگیا کہ یہ ہم پہ چینج ہو گئے ہیں ایسی اب ایسے یوکرائن کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ چل رہے ہیں وہ ولڈ میر زیلنس کے ہیں کرنٹ پریزیڈنٹ جو یوکرائن کے سپین کے پریزیڈنٹ جو ہیں پیڈرو سینچیز پیڈرو سینچیز کرنٹ پریزیڈنٹ سپین ہے اچھا اس میں سے موشلی کنٹریز کے وہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہیں جن کے نام بھی اپنے نہیں سنے ہوں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ تک نولیج پہنچے اور جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو ہیں آپ کو ڈیٹ رہے ہیں تو دوسرا اس میں جب بھی آپ خود کوئی ریسرچ کر رہی ہوں کوئی پیپر وغیرہ دے رہے ہوں تو لازمی کرنٹ پریزیڈنٹ کے حوالے سے نہیں کوئی بھی ہے آپ اس کو ضرور ایک دفعہ اپنے طور پر چیک کریں دیکھیں وہ چینج تو نہیں ہو چکے جیسے ڈیلی بیسیس پہ کچھ نہ کچھ چینجنگ چلتی رہتی ہے نولی چینج ہوتا رہتا ہے کرنٹ افیرز کے حوالے سے ڈیٹس وغیرہ جو ہیں اس میں لیٹس ڈیٹس پہ کیا چل رہا ہے یہ ایسے پوچھے جاتے ہیں کون کرنٹ پریزیڈنٹ چل رہا ہے کرنٹ فورین منسٹر چل رہا ہے یہ سب کچھ پوچھا جاتا ہے سب کچھ ہمیں سب چیزوں سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے اور اس پر ہمیں مکمل گریپ رکھنے چاہیے پیپرز وغیرہ خاص طور پر جو حضرات دے رہے ہیں اچھا امید ہے میری یہ ویڈیو جو ہے کپی لوگوں کے کام آئے گی جو خاص طور پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اگزیمز وغیرہ میں اور دوسرا جو نولیج سیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کچھ نولیج ڈیلی بیسیز میں سیکھتے ہیں یہ مین ویڈیو ان کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر